فلم کسے بیراکیش میں آج آپ کو بتائیں گے کہ رشیق پور نے یش چوپڑا کی ڈائیرے میں کیا لکھا ہوا دیکھا جس پر وہ اتنے حیران ہو گئے تھے پہلی بار رشیق پور نے یش چوپڑا کے ساتھ 1976 کی فلم کبھی کبھی میں کام کیا تھا پہلی رشیق پور اس فلم میں کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھے رشیق پور کا کہنا تھا کہ نیتو سنگھ کو جو رول دیا ہے وہ مجھے دے دو وہ رول زیادہ امپورٹنٹ ہے تب میں فلم کروں گا پھر ششک پور کے کہنے پر رشیق پور مان گئے اور کبھی کبھی میں کام کیا پھر رشیق پور اور یش چوپڑا میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی یش چوپڑا راج کپور کی فلموں کے بہت بڑے فین تھے اکثر رشیق پور سے یہ بات شیئر کرتے رہتے تھے پھر رشیق پور نے یش چوپڑا کے بینر کی 1977 کی فلم دوسرا آدمی میں کام کیا تھا جس کے ڈیریکٹر رمیش تلوار تھے پھر 1988 کی فلم وجہ میں کام کیا جس کے نردیشک خود یش چوپڑا تھے تب یش چوپڑا بہت خراب فلموں کے دور سے گزر رہے تھے ایسے میں یش چوپڑا نے ایک اور فلم پلان کی رشیق پور سے کہا کہ میرے دماغ میں ایک آئیڈیا ہے سفید کپڑوں میں مجھے ایک لڑکی نظر آ رہی ہے سلسلہ میں ریکھا کا نام چاندنی تھا میں چاندنی نام سے ہی فلم بنانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم اس میں کام کرو رشیق پور نے یش چوپڑا سے کہا کہ آپ ایک فلم دیکھو Whose Life Is It Anyway اس فلم کا کچھ ٹریک اپنی فلم میں شامل کرو یش چوپڑا نے فلم دیکھی اور رشیق پور کے اپاہیج ہو جانے کا ٹریک کہانی میں شامل کر لیا اور چاندنی بن گئی یش چوپڑا کے بردرین لاؤ گردیب سنگھ کے رشیق پور کے ساتھ بھی دوستانہ سمبند تھے گردیب سنگھ نے رشیق پور سے کہا کہ اگر چاندنی نہیں چلی تو یش چوپڑا کو اپنا پروڈکشن بند کرنا پڑے گا اور ٹی سیریز کے لیے شارٹ فلمز بنانی پڑیں گی ٹی سیریز کے مالک گلشن کمار کے ساتھ آلریڈی بات چل رہی ہے ہر جگہ بات پھیلی ہوئی تھی کہ ایکشن کے دور میں رومینس کون دیکھے گا سب کا کہنا تھا کہ چاندنی پلوپ ہوگی چاندنی کی ریلیز سے ایک دن پہلے رشیق پور یش چوپڑا کے آفیس گئے رشیق پور نے دیکھا یش چوپڑا اپنی ڈائری میں کچھ لکھ رہے ہیں کچھ دیر بعد جب وہ بات روم گئے تو رشیق پور سے رہا نہیں گیا اور وہ دیکھنے لگے کہ یش چوپڑا نے ڈائری میں کیا لکھا ہے رشیق پور نے دیکھا لکھا تھا ہیلپ می او گاڈ مطلب بھگوان میری مدد کرو بار بار یہی لائن لکھی تھی کئی سارے پنوں پر لگا تار یہی لائن لکھی تھی یہ دیکھ کر رشیق پور نے اندازہ لگا لیا کہ یش چوپڑا کتنی مانسک تناب کے دور سے گزر رہے تھے چاندنی سپر ہٹ ہو گئی اور یش چوپڑا کے بینر کا لیول اور بھی اوپر اٹھ گیا فلم اچھی بنی تھی گانے اچھے تھے سب کلاکاروں کا کام اچھا تھا فلم اس لئے کامیاب ہوئی یا یش چوپڑا نے بھگوان سے بار بار جو ریکویسٹ کی کئی بار لکھ کے کی اس لئے فلم ہٹ ہو گئی جو بھی ہوا اچھا ہی ہوا اس قصے کا ذکر رشیق پور نے اپنی بائیوگرافی کھلن کھلا میں کیا ہے موسیقا